مقدس مرکس کے انجیل کے دسویں اور گیارویں ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لئے کریں ان ابواب میں طلاق کی بابت تعلیم یسو کا بچوں کو برکت دینا یعقوب اور یہنہ کی درخواست مسیح کا یروشلم میں داخلہ حیکل کو پاک کرنا ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم مرکس کے انجیل کے دسویں باب کی سنتیسویں آیت پر گوھر کریں گے پاک اللہ میں لکھا ہے انہوں نے اس سے کہا ہمارے لئے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیرے دہنی اور ایک بائیں طرف بیٹھے آمین خداون یسو مسی نے اپنے شاگرینوں کو بتایا کہ وہ اس کو یروشلم میں بہت دکھ دیں گے اور دکھ پرداش کرنے کے بعد وہ مر جائے گا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا لیکن اس کے شاگرد فوری طور پر اس کی بادشاہی سنبھالنے کے منتظر اور آرزو مند تھے یعقوب اور یہنہ اپنی ماں کے ساتھ مسیح کے پاس آئے اور آسمان کی بادشاہی میں اپنے لئے نمائع عہدوں کی درخواست کی تب یسو نے ان سے یہ کڑا سوال کیا کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں تم پیوگے اور جو بابتسمہ یعنی دکھ اور موت کا تجربہ میں لینے کو ہوں تم لوگے یعنی کیا تم میری طرح عذیت بداشت کر سکتے ہو عذیت اور دکھ کا پیالہ جسے یسو نے پیا تھا عالی عہدے حاصل کرنے سے ہزار درجے بہتر ہے مسیحوں کو مسیح کے ساتھ اور اس کی تکلیف برداشت کرنے کے لئے بھی ویسے ہی باکشی تیار ہونا چاہیے جیسا کہ اس کے ساتھ حکومت کرنے کو خداون نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں گے تو ہم آخرت میں اس کی سر برندی میں بھی حصہ دار بنیں گے ابتدائی کلیسیہ میں اماندار مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانا بیزتی برداشت کرنا خوشی اور فخر کی بات سمجھتے تھے ضبور ایک سو انیس اور اس کی اکتر وی آیت میں لکھا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکس لوں آمین اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ خداون کے نام کی خاطر دکھ اٹھانے سے گریز کرنے والے خدا کی بادشاہی میں بہت کام عزت پائیں گے خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے سے کبھی بھی باز نہ رہیں تاکہ ہم بادشاہی میں بہت عزت پائیں آمین موسیقی موسیقی موسیقی